آپ لوگ ابھی بھی ایکٹیو ہیں بلکہ برحال لوگ تو کئی جا چکے ہیں برحال اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنی بات جو ہے سب سے پہلے جو خران شریف جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے اور یہ جو کارکرمم جو آج یہ جو ویدی کا جس طریقے کے ساتھ بنایا گیا جس کا نام مسلم ایکیا ویدی کا ہے اگر اس مسلم ایکیا ویدی کا کو صحیح طریقے کے ساتھ اگر آگے لے کر جانا ہے تو اس کے لیے جو ہے سب سے بڑی چیز صرف اور صرف ایک ہے جس کے اوپر آپ کا ہمارا سب کا ایمان ہے وہ ہے خران مجید قاتب النمیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل بھی اس کتاب کو اگر صحیح طریقے کے ساتھ اگر ہم تھام لیں گے اگر صحیح طریقے کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے چلنے کی کوچش کریں گے تو انشاءاللہ وطالہ جو یونیٹی جس طریقے کے ساتھ ہم جو ہے چاہ رہے ہیں اس یونیٹی کا جو ہے مظاہرہ ہو سکتا ہے اسی طریقے کے ساتھ اگر خران میں آپ دیکھتے ہیں تو خران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتِسِ مُو بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَوْ وَلَا تَفْرَخُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو کس کی رسی کو مضبوطی سے تھامو بولے بھائی کس کی رسی کو مضبوطی سے تھامو بولے جمعیت علماء کی جماعت اسلامی کی تبلیغی جماعت کی اہلہ سنت الجماعت کی یہاں ہاتھ بننے علیہ کی یہاں ہاتھ بننے علیہ کی نہیں صرف اور صرف اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامنے کا جو ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اگر اس کو جو ہے صحیح طریقے کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ واقعی میں جو ہے صحیح معنیوں میں جو یونیٹی جس طریقے کے یونیٹی کے لیے جو ہم چاہتے ہیں وہ یونیٹی انشاءاللہ لے جا سکتے ہیں اب رہی بات تین چیزیں ہیں یہاں پر مسلم ساما جی کا چیتنیم لگتے ہیں مسلم ساما جی کا ایکیتہ جس کو کہتے ہیں اگر وہ لے کر آنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو جو کرنا ہے وہ تو ہم نے جو ہے آپ کو بتا دیا کہ اس کا صرف اور صرف ایک واحد راستہ ہے اور وہ راستہ خوران مجید ہے اور وہ خوران مجید کی سیوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو آپ کو اور ہم کو جو ہے ایک ایمانی جذبے کے ساتھ ہم دوستوں سب کو جو ہے ایک آپس میں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جو حدود صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اور خوران خود بھی اس چیز کو جو ہے بتاتا ہے تو جو مسلم لاعقیتہ ہے جو مسلمانوں کی جو یونیٹی ہے وہ صرف اور صرف اسی چیز کے ساتھ جو ہے حاصل ہو سکتی ہے اب رہی بات دوسری چیز مسلم راج کی آئیقیتہ اب آپ کو میرے ہاتھا پہ رہا زنجیرہ سے جکڑے جیسا دکھ رہے ہیں اور نہیں دکھ رہے ہیں میرے کو تو سمجھ میں نہیں آرہا مگر میں تو پورے زنجیروں سے جکڑا ہوا 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 ہمارے زیاور رحمان صاحب ماشاءاللہ بات سے پہلے ایک تین مر تھی تین منٹ بات کے بعد میں ایک تین منٹ برحال آج کا پروگرام پورا ماشاءاللہ حضرت جو ہے اپنی بات میں جو ہے راج کی آلکو آتی تنگا راج کی آلکو آتی تنگا راج کی آلکو آتی تنگا مران بات میں بولتا راج کی آلکو آتی تنگا کیا ہوتا راج کی آلکو آتی تنگا کون ہے آپ جے ایک واحد چخص کو دکھائیے کیا جب سے سمیہ صاحب پر فرمائے تھے اگر اس دیش میں اگر راشترپتی ہے تو اس راشترپتی کے پاس بھی جو ہے ایک ہی ووٹ ہے وہ دو ووٹ نہیں استعمال کر سکتا وہ ایک ہی ووٹ استعمال کرسکتا رکشے والا بھی ایک ہی ووٹ استعمال کر سکتا راج کیا اکیتا کس طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے راج کیا اکیتا چھوڑی ہے راج کیا پارٹی لو انوارلہ اکیتا الہ ساتھ جنگری چلو 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 مندو اگر جس پارٹی میں جو ہمارے بھائی ہیں بھائی فر اگزامپل سمجھ لیجئے کہ ہمارے چار ایم ایس اور چار ایم ایس ہیں بھائی میں آپ پہ جو ہے سیاست بات نہیں بات کروں اگر آپ میرے کو کوئی روپنے کی کوشش کریں میں بلکل میں آپ کی جو ہے خدر کروں گا اور آپ کی بات جو امیر ہے اس کی اطاعت کرنا ہمارے لیے جمعیداری ہے اور ضرور میں امیر کی اطاعت کروں گا اگر کہیں پہ بھی اگر آپ کو سیاسی مدہ نظر آتا ہے اگر آپ مجھے اشارہ دیتے تو میں ایک رکھے نکل جاتا ہوں میں اور میں جہاں تک بات کروں گا پولٹیکلز کو جو ہے بازوں میں رکھ کر بات کروں گا ورنہ میری شروعات ہی جو ہے ایک اے 47 کے ساتھ شروع ہو دیتی لیکن میں اس کو جو ہے اس طریقے کے اوپر نہیں جانا چاہا ہمارے YCP میں آج ہمارے پاس جو ہے چار ایم میلے اور چار ایم میلے سے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ارے بھائی ان آٹوں کے اندر یونیٹی ہے کیا وہ بولو پہلے اگر ان کے پاس یونیٹی ہوتی تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی اگر ان کے پاس یونیٹی ہوتی تو آج یہ پلیٹ فارم نہیں بنتا یہ بات کڑوا سچ ہے اور اس سچ کو جو ہے آپ لوگوں کو accept کرنے کی ضرورت ہے اب رہی بات ہماری ٹی ڈی پی کی ٹی ٹی ڈی پی میں بھی جو ہے کئی مسلم لیڈران ہیں کئی لیڈران ہیں ایک چار لیڈر اگر ساتھ میں مل کر کام کرنے کے لیے اگر آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ زبردست کام کر سکتے لیکن ایک دوسرے کے خوبارفر ایکزام پر ہم تین ہیں تو انہوں جو ہے ایک ان کے لیڈر کے پاس جگنگے صاحب یا بابو صاحب کے پاس جاتے بولتے کہ زیاور رحمان صاحب شبلی صاحب ایک نمبر کے نالا ہے خان ان لگا سیٹلمنٹ گیا گیا ہے وہ ہے خبا فلاں بتر پو اڑا لے کے جا کے بولتے انہوں پاس اکھڑتے میں جا تو ان دونوں کے اوپر بولتوں میں جا تو انہوں جا کے ہم دونوں کے اوپر بولتے تو خبرستان کی یونیٹی کہا سے آتی آتی یونیٹی سوالیت پیدا نہیں ہوتا یونیٹی آنے کا اگر یونیٹی آنا ہے تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کیجئے بلکل صحیح فرمایا آپ نے بلکل صحیح فرمایا باوجود اس کے باوجود اس کے ان کے پاس خوران نہیں ہے ان کے پاس دو جہاں کے سردار کی صیرت نہیں ہے ہمارے پاس خوران ہے ہمارے پاس دو جہاں کے سردار کی صیرت ہے تو ان سے زیادہ ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر سہی جواب دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا آج یونیٹی کی بات جو ہم کر رہے ہیں یونیٹی بلکل چاہیے لیکن آج یونیٹی کے نام کے اوپر جو ہے جس طریقہ کا جو ہے ماہول کھڑا کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں یہ بلکل سرا سرزالت ہے لیکن آج میں ضرور جو ہے زیادہ رحمان صاحب کو جتنے بھی گنٹور کے جتنے بھی لوگ اس چیز کے اوپر جو ہے کام کرے ہیں میں آپ سب کو گھل کی گہرائیوں سے جو ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے بلکل ایک زبردست کام کیا لیکن میں یہاں پر آپ یہاں سے جو ہے سیاسی پارٹی کا اندام تک بھی نہیں لوں گا لیکن چند چیزیں ہیں جو ان چیزوں کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کو نظر دوڑانے کی ضرورت ہے آج کئی ایشیوز ہو رہے ہیں آج کئی ایشیوز ہو رہے ہیں آج ہمارے کھان پان کے اوپر جو ہے ایک سوالیاں نشان ہے آج ہمارے عورتوں کی جو حجاب پہنی بھی ایک خواتین یہاں پر بیٹھیں بھی ہیں ان کے حجاب کو لے کر سوال اڑھایا جاتا ہے اور آج جو ہے اگر سلطان کے اوپر سوال اڑھایا جاتا ہے اور انگزیب رحمت اللہ علیہ کی جو ہے ان کا جو کیریکٹر ہے اس کیریکٹر کو اسیسنیٹ کرنے کی جو ہے کوشش کی جاتی ہے اور کس طریقے کے ساتھ جتنا بھی جو ہے جو سنٹال حکومت ہے بلکل بلکل ہر طریقے کے ساتھ جو ہے آج مسلمانوں کو جو ہے کارنر کرنے کی بھرپور کوشش وہ کر رہے ہیں لیکن باوجود اس کے یہ ایک نیگٹیو شیڈ ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ اس سے پوزیٹیو شیڈ کا بھی جو ہے ہمارے کو ایک اندازہ لگانا ضروری ہے کیونکہ 2001 11 سپٹیمبر کے بعد اسلام کیا تھا اس سے پہلے کیا تھا اگر ایک مرتبہ اگر ہم اس کے اوپر جو ہے اگر ہم سوچیں گے تو ہمارے کو جو ہے بات کھلے طور سے جو ہے واضح ہو جاتی جب کبھی بھی جو ہے یہ ظالم ہمارے اوپر جو ہے سر چڑھ کر جو ہے بات کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت جو ہے اسلام جو ہے غالب آتا ہی رہا آئیں گا اور آتے ہی رہیں گا یہ بالکل سچائی ہے اور اس کا جو سپر پٹیکلر اگزامپل ہے آج کے جو حالات ہیں ان حالات میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ دعوت کا کام آپ سے ہم سے اگر نہیں لے سکتے ہیں تو جو ہے کسی دوسرے خوم کو بھی جو ہے لے کر آ کر اللہ تعالیٰ دعوت کا کام کو کرا رہے ہیں اس کا مطلب میں اشارہ جو ہے آپ کو چننہی کی ایک موٹیویشنل سپیکر چننہی کی ایک موٹیویشنل سپیکر جس نے حالی میں جو ہے خوران مطلب آپ کو جو ہے اسلام کو جو ہے خبول کیا آپ لوگ اس چیز کو جو ہے غور کرے ہوں گے کہ آج بھی جو ہے اسلام بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے پھیلنے کا اور پھیل رہا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ آج میں دیکھتا ہوں کہ کئی نوجوانوں میں جو ہے مایوسی ہے میں بولتا ہوں کہ مایوسی کفر ہے اگر مایوس ہو جائیں گے تو کچھ نہیں کر سکیں گے مایوسی ہونے کی ہرگیس بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر مایوس ہو جائیں گے تو جو ہمارے جو دشمنان دین ہیں یا دشمنان جو طاقتیں ہیں یہ ہمارے اوپر جو ہے سر چڑھ کر بولنے کی کوشش کریں گے آج جو ہے ہجاب کا جو مسئلہ آیا تو میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوٹ انڈیا کا جو کلچر ہے اور ناٹ انڈیا کا کلچر ہے اس کے اندر جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ جب یہ ہجاب کا مسئلہ آیا تو سوٹ انڈیا کا ہر سی ام ہر سی ام جو ہے اس کو جو ہے کنڈم کرا چاہے وہ کیسی آر صاحب کیوں نہ ہوں چاہے وہ کیرلا کے سی ام صاحب کیوں نہ ہوں چاہے وہ آپ کو شٹیلن صاحب کیوں نہ ہوں تو ہر سیم بھی جو ہے آپ کو کنڈم کرتے نظر آیا لیکن ہماری بدخصمت یہ ہے کہ جن کو ہم نے جو ہے دل کی گہرائیوں سے محبت کیا جن کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے اپنے دل کو لگانے کی کوشش کی آج وہ ہمارے طرف سے جو ہے بات نہیں کرتے اتنی سی ملامت ہے اس کے سیوہ اور کوئی دوسری ملامت نہیں ہے یہ دل کی جو ہے درد ہے دل کا جو درد ہے اس درد کو بھی جو ہے اگر ہم بیان نہیں کر سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں میں نہ تو فارٹی کا نام لیا نہ تو میں کسی کا نام لیا اب شال سمجھو یا کچھ بھی سمجھو ساب برحال یہ بات تو حقیقت ہے برحال ایک اور چیز میں آپ کو جو ہے دوسری چیز کے طرف جو ہے لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں آج جہاد جہاد کس کو کہا جاتا ہے جہاد کے نام کو جو ہے کس طریقے کے ساتھ اس کو مطلب ایک بہت بڑا جو ہے ایک ایشو بنا کر چھوڑ دیا گیا مطلب جہاد بولتے ہی جو ہے ٹیروریزم یہ پورے یاد آ جاتے لیکن آپ کو یہاں پر جو ہے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج جو حکومت میں ہیں آج جو حکومت میں ہیں جو حکومت میں ہیں ان لوگوں کے ساتھ ان کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ان کے نظروں سے نظر ملا کر اگر اپنے حقوق کا طلب کرتے ہیں تو وہ جو ہے آج کے زمانے کے مجاہد ہیں اور آج کے زمانے کے آج کے زمانے کے جو ہے صحیح طریقے سے جہاد کرنے کا یہ ہو سکتا آپ جو ہے یہاں پر غور کیجئے کہ آج ہمارے جو حقوق ہیں ان حقوق کی پامالی ہر اعتبار سے کی جاتی ہے اگر ہم ایکس بائی زیٹ کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں تو اے بی سی جو ہے ہمارے سر پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے جب اے بی سی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ایکس بائی زیٹ کو ہمارے سر پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے میں کہتا ہوں کہ مسلم ایکیویدی کا جو آپ نے جو ہے بنانے کی کوشش کی ہے ان سب چیزوں کو جو ہے بالائے تاخ رکھتے ہوئے اگر آپ واقعی میں جو ہے خوم کی فلاو بہبودی کے لیے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو جو ہے مینٹین کریں مینٹین کرنا الگ ہے اور حقیق سیمانوں میں اس کو جو ہے عملی جامعہ پہنانا الگ ہے اور میں سمجھتا ہوں اس عملی جامعہ پہنانے میں پاس مارک بھی جو ہے ابھی تک نہیں ملے انشاءاللہ آگے چل کر ڈسٹینکشن ڈی آئیں گا میں ضرور اس بات کی جو ہے امید رکھتا ہوں اور آپ سب سے جو ہے آخر میں بس ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں علماء اخبان نے کہا تھا میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے آندھا کے مسلمانوں تمہاری دانستہ تک بھی نہ رہے گی دانستانوں میں اس بات کو جو ہے غور کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ آج کے جو حالات ہیں ان حالات میں جو ہے خل کر بیان کرنے کی بھی جو ہے آج ہمارے جو ہے زنجیروں کے ساتھ جو ہے جھکڑا جارہا زنجیروں کے ساتھ جو ہے کیا بلتے بات کو جو ہے زبان کو بھی جو ہے تلعہ لگایا جارہا لیکن یہ بالکل ناقابل خبول ہے میں کہتا ہوں کہ آج سیاست ایک اسلام کا ایک صحیح جز ہے اگر سیاست نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے اسلام نہیں ہے تو سیاست نہیں ہے آج دو جہاں کے سردار خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروں کی دھول ہے وہ آج سیاست ہم سب کو جو ہے دی گئی اگر سیاست سمجھتے ہیں کہ اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اور ہم سب بھی جو ہے ایک اندھیرے میں ہیں تاریخی میں ہیں میں کہتا ہوں کہ سیاست کا ڈیریکٹ لنک اسلام سے ہے اس چیز کو سمجھیں اور تھوڑی دیر پہلے چند ساتھیاں جو میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن کہہ رہے تھے کہ علماء اکرام کو کیا مطلب ہے میں کہتا ہوں کہ علماء اکرام کا بھی جو ہے اتنا ہی حق ہے جتنا ایک عام آدمی کا ہے لیکن علماء اکرام کا اور بھی زیادہ حق ہے کہ وہ لوگ آگے آئیں اور صحیح معنی میں میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں میں بھی جانتا ہوں کہ کئی دوسرے ایشوت ہیں لیکن علماء حق کو لینا اور آگے بڑھ کر چلنا یہ ہمارے لئے جو ہے بے انتہا ضروری ہے بلکل آپ کی بات جو ہے آپ کی بات جو ہے بلکل باجے ہے لیکن یہاں پر ایک چھوٹی چیز ہے میں نے اپنے بات کو جو ہے انمیٹیڈ کاماس میں علماء حق کہا علماء حق کا اگر آپ مطلب سمجھیں گے تو آپ کو جو آپ کا جو سوال ہے وہ سوال آپ کو جو ہے ملنے گا برحال ایک اور مرتبہ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا بھی جو ہے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آگے چل کر اسی طریقے کے ساتھ اور بھی بڑے بڑے پروگرام بڑے بڑے جتنے بھی کہ بلدے آپ آئی کے ویدکہ کے نام سے جو کچھ بھی آپ کے دل میں جو نیک تمناہیں ہیں اللہ تعالی ان ساری نیک تمناہوں کو جو ہے خبول فرمائیں جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ بڑے 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 بڑے